شروع کرتے ہیں ایپٹ آباد کی تاریخ سے جو نہ صرف اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے جانا جاتا ہے بلکہ پاکستان کی عسکری اور تعلیمی تاریخ میں بھی ایک اہم مقام رکھتا ہے ایپٹ آباد کی ہسٹری میں اس کی سٹیٹیجک اہمیت بھی شامل ہے کیونکہ یہ شہر کشمیر اور شمالی علاقہ جات کی طرف جانے والے راستوں کے درمیان واقع ہے اس شہر کی اہمیت صرف اس کی خوبصورتی کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ اور بھی وجوہات کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے یہاں کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول پاکستان کی فوجی تربیت کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس لیے یہ شہر ملکی دفاعی اتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے ویڈیو ڈائریز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید اب ہم اس شہر سے شروع ہونے والے ایک اور تاریخی پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں جو پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کو ایک نئی سطح پر لے جانے والا ہے جس کا نام ہے خنجراب ریلوے پروجیکٹ اپٹ آباد کے قریب ایک اور اہم مقام ہے جو اس پروجیکٹ میں قلیدی حیثیت رکھتا ہے جسے حویلیاں ریلوے سٹیشن کہا جاتا ہے کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا ریلوے ٹریک بن رہا ہے جو دنیا کے سب سے بلند ترین پہاڑی سلسلے میں سے گزرے گا خنجراب ریلوے پروجیکٹ وہ عظیم پروجیکٹ ہے جو پاکستان اور چائنہ کو مزید قریب لانے والا ہے یہ پروجیکٹ نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا بلکہ پوری دنیا کی موشیت اور تجارت کے لیے ایک سنگے میل بنے گا حویلیا ریلوے سٹیشن جسے شمالی پاکستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے ایپٹ آباد کے قریب واقع ہے اور شمالی پاکستان میں ایک اہم اور تاریخی سٹیشن مانا جاتا ہے یہ سٹیشن 1885 میں بلطانوی دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا اور یہ اس وقت سے اب تک پاکستان کے ریلوے نیٹورک کا اہم حصہ ہے حویلیا ریلوے سٹیشن شمالی علاقوں کے ساتھ ساتھ ملک کے بکیہ حصوں کو جوڑنے کے لیے ایک اہم ذریعہ رہا ہے سی پیک کے پروجیکٹ سے اس سٹیشن کی اہمیت اب مزید بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ خنجراب ریلوے پروجیکٹ کا ایک لیدی نکتہ بننے جا رہا ہے یہاں سے 750 کلومیٹر طویل ریلوے لائن خنجراب پاس تک جائے گی جو پاکستان اور چائنہ کو براہ راست جوڑے گی یہ پروجیکٹ کراکرم ہائیوے کے ساتھ ساتھ بنایا جا رہا ہے اور اسے کراکرم ہائیوے ریلوے پروجیکٹ بھی کہا جاتا ہے چائنہ نے اس پروجیکٹ کے لیے خطیر رقم مقتص کی ہے اور یہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سفری تعلقات کو ایک نئی بلندیوں پر لے جائے گا چائنہ نے اس پروجیکٹ کی تصدیق کرتے ہوئے 85 ارب ڈولر کا بجٹ مقتص کیا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کتنا اہم ہے چائنیز گمبر نے اسے اپنی پرانی شارعہ ریشم کی بحالی کے ایک بڑے پروجیکٹ کا ایک بڑا حصہ قرار دیا ہے جس کا مقصد نہ صرف چائنہ اور پاکستان بلکہ پوری وستی اور جنوبی ایشیا کے لیے ایک نیا تجارتی راستہ فرہم کرنا ہے یہ پروجیکٹ دراصل ایک بڑے نقشے کا حصہ ہے جس میں کاشگر سے گوادر سے 1860 کلومیٹر طویل ریلوے لائن شامل ہے اس پروجیکٹ کا مقصد چائنہ کے صوبے سنگ کی آنگ کو بلوچستان کی گوادر بندرگاہ سے جوڑنا ہے جو نہایت اہم بین الاقوامی تجارتی راہداری بننے جا رہی ہے یہ ریل لائن پاکستان اور چائنہ کو براہ راست جوڑے گی اور وستی ایشیا اور جنوبی ایشیا اور مشرق وستا کے ممالک کو تجارتی سہولیات فرہم کرے گی کنجراب سے حویلیاں تک کا پروجیکٹ 58 ارب ڈولر کی لاغت سے مکمل کیا جائے گا یہ پروجیکٹ صرف ایک ریل لائن نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہوگا جو پاکستان کی ایکانومی اور تجارتی طاقت کو مزید مضبوط کرے گا اس کے ذریعے پاکستان کو چائنہ کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے تیز رفتار اور سستے تجارتی روابط قائم کرنے کا موقع ملے گا یہ پروجیکٹ صرف پاکستان اور چائنہ کے مبین تجارتی اور سفری رابطے مضبوط نہیں کرے گا بلکہ دونوں ممالک کی ایکانومی کو بھی مزید مضبوط بنائے گا چائنہ کی جانب سے اس پروجیکٹ کے لیے جو بھاری بجٹ مقتص کیا گیا ہے اس سے نہ صرف ریلوے انفرسٹرکچر کو بہتر کیا جائے گا بلکہ اس سے ہزاروں پاکستانیوں کو روزگار کے نئے مواقع بھی ملیں گے اس پروجیکٹ سے پاکستان کی ایکانومی میں ایک بڑی تبدیلی متوقع ہے اس ریل لائن سے تجارتی اشیاء کی ترسیل نہایت تیز اور کم قیمت پر ہو سکے گی اس سے چائنہ کو اپنی مسنوعات کو جلد از جلد عالمی منڈیوں تک پہنچانے کا موقع ملے گا جبکہ دوسری جانب پاکستان کو بھی اس رہداری سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا یہ پروجیکٹ پاکستان کے شمالی علاقوں کی سیاحت کو بھی فروغ دے گا خنجراب پاس اور شمالی علاقوں کی خوبصورت وادیاں پہاڑ مزید قابل رسائی ہو جائیں گے جس سے پاکستان کی سیاحتی شعبے میں بھی ترقی ہوگی سیاہ اس ریل لائن کے ذریعے نہ صرف چائنہ سے پاکستان آ سکیں گے بلکہ پاکستان کے شہری بھی چائنہ کے حیرت انگیز قدرتی مقامات کا نظارہ کر سکیں گے خنجراب پاس جو دنیا کے بلند ترین مقامات میں سے ایک ہے یہ ریل وے نیٹورک مسافروں کو حیرت انگیز قدرتی نظارے پیش کرے گا حویلیاں گلگت اور دیگر علاقوں میں ریل انفرسٹرکچر کی بہتری سے لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع ملیں گے جس سے علاقائی ترقی کو بھی فروغ ملے گا یہ پروجیکت دراصل شارعہ ریشم کی جدید شکل میں بحالی ہے شارعہ ریشم ایک قدیم تجارتی راستہ تھا جو چائنہ کی ہندوستان اور مشرق وسطہ سے جوڑتا تھا خنجراب ریل وے پروجیکٹ اس تاریخی راستے کو جدید دور کی تجارتی ضروریت کے مطابق ڈھالنے کی ایک کوشش ہے جس کے ذریعے چین اور پاکستان کے اقتصادی ترقی میں مزید اضافہ ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ریل وے لائن خنجراب پاس کیسے کیسے دشوار گزار اور بلند پہاڑی علاقوں سے گزرے گی خنجراب پاس دنیا کے بلند ترین دروں میں سے ایک ہے جو سطح سمندر سے چار ہزار ساتھ سو میٹر بلند ہے یہ ریل وے لائن دنیا کی سب سے بلند ترین اور سخت ترین ریل وے لائن میں ایک ہوگی جہاں سال بھر برف باری ہوتی ہے اس ریل وے لائن کے ذریعے پاکستان کو چائنہ سے منسلک کرنے کے ساتھ ساتھ ایشیا کے دیگر ممالک سے بھی تیز رفتار تجارتی رابطے فراہم کیے جائیں گے حویلیا ریل وے سٹیشن سے شروع ہونے والی یہ ریل لائن پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ایک نیا دروازہ کھولے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنہ کو بین الاقوامی تجارتی نیٹور کا ایک لازمی حصہ بنائے گی کراکرام ہائی وے کے بعد یہ پروجیکٹ بلا شبہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان تعلقات کی ایک نئی مثال کو قائم کرے گا اور دنیا بھر سے اس پروجیکٹ کو تاریخی اور اقتصادی لحاظ سے یاد رکھا جائے گا دونوں ممالک نے اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کرنے کے عظم کا اظہار بھی کیا ہے تاکہ علاقائی تجارت کو فروغ دیا جا سکے اس پروجیکٹ سے پاکستان عالمی تجارتی نیٹورک میں خاص اہمیت حاصل کر لے گا اور پاکستان ایکانومی کو استحکام ملے گا خطے میں استحکام اور ترقی کے لیے یہ پروجیکٹ نہایت اہم ہے کیونکہ یہ نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان بلکہ پورے خطے کے لیے تجارتی سفری اور اقتصادی ترقی کے مواقع پیدا کرے گا آپ اس خنجراب ریلوے پروجیکٹ کے بارے میں جو بھی اپنی قیمتی رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں اس سے لازمی اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو پروجیکٹ کے ساتھ تو ناظرین اگر آپ مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا